بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہمارا ٹاپک ہے کولونیال اور کیپیٹلسٹک پرسپیکٹو آف وومن اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ کولونیالزم کے ٹائم میں وومن کی کیا کنڈیشن تھی وومن کے کیا حالات تھے کہ جب لیٹن امریکہ، آفریقہ اور سب کونٹینٹ ساؤد ایشیا جب کولونیز بنی تو وہاں پہ وومن کی کیا کنڈیشن تھی اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایکنومک آڈیولوجی ہے کیپیٹلزم کی تو اس نے وومن کو کون کون سے رائٹس دیے ہیں یا ان پہ کیا کٹیسزم میں اور ان دونوں کا وومن پہ کس طرح کا اثر رہا ہے سب سے پہلے جو ہم کریں گے that is کولونیال پرسپیکٹو اگر کولونیال اراع کو دیکھیں ہم جب کولونیالزم آیا تو جو لیٹن امریکن سوسائیٹیز تھی یا افریکن سوسائیٹیز تھی یا ایشن سوسائیٹیز تھی تو وہاں پہ وومن کی لائف کافی پور تھی جیسے انشان ٹائم جو بھی کولونیز ہوتی تھی they used to be treated like slaves ان کی کنڈیشن سلیر جیسی ہو سی تھی سو وومن جو ان سوسائیٹیز میں تھی already ان کی جو کنڈیشن تھی وہ پور تھی تو with the advent of کولونیالزم تو وہ زیادہ اور بھی خراب ہو گئی rich head woman is servant اور جو امیر لوگ ہوتے تھے ان کو کولونیزر ہوتے تھے ان کی سرونٹ ہوتے تھے تو موسٹلی وہ وومن کو بھی as a servant رکھتے تھے تو the situation was quite grave pressure to marry earlier and no property rights ایک تو یہ ہوتا تھا کہ ان انڈیا اور پاکستان انڈیزر یا یہاں پہ ان کو یہ ہوتا تھا کہ they used to pressurize women کیونکہ جو انڈیا اور domestic law ہوتا تھا as compared to ہندوز تو ایک بڑی بات ہوتی تھی کوئی اگر ویڈو ہو جاتی تھی تو اس سے پہلے اگر ہم جائے تو اس ٹیمپ ستھی کا concept تھا لیکن بعد میں بھی اس کے جو اثر رسوک تو تھے تو ایک جسے سمجھیں کہ جو کلچرل کلچرل تھی in subcontinent اور other kolonies میں تو وہ ان کو ایمپیٹ کر رہے تھے اس کے ساتھ no voting rights women کے پاس کوئی voting rights بھی نہیں تھا half pay to males اگر colonial time میں کسی کے گھر پہ service لیتی تھی یا کہاں ہی پہ بھی تو ان کو جو pay ملتی تھی as compared to men وہ half ملتی تھی domestic violence that was common اس پہ اتنی کوئی لاز یا ایسے کوئی چیزیں موجود نہیں تھی جو ان کے لیے بات کر سکیں لیکن جو American revolution آئی اس نے پہلا پہلا اسے سمجھو کہ جو directionally women rights کی اگر ہم جب بھی پڑھتے ہیں women rights کی جیسے UN conferences on women پڑھتے ہیں اس کے علاوہ جو feminist movement پڑھتے ہیں first wave second wave third wave and fourth wave تو ان میں جو starting اگر آپ changing کے لکھنے وہ American revolution سے آتی ہے کیونکہ انہوں نے colonial اپنی colonizers کو بھگایا اور ایک independent country بنائی اور وہاں سے سینی کا فالس conventions کے بعد اور women کے rights کی ایک مومنٹ شروع ہوئی and subscribe to my channel اگر آپ نے subscribe نہیں کیا ہے تو kindly اس کو subscribe بھی کریں اور for my motivation kindly share it also to your platforms سب سے پہلے اگر دیکھیں تو capitalism جنہوں کے جو free market کی بات کرتے ہیں open economy کی بات کرتے ہیں تو at that time women had lower wages even today اگر ہم دیکھیں تو یہ چیز کافی پائی جاتی ہے کہ عورتوں کو اگر higher بھی کیا جاتا ہے کہ ان کی salary جو ہوتی ہے low ہوتی ہے کیونکہ دنیا پر میں last pass ہو گئے کہ ان کو maternity leave ملے گی اس کے علاوہ جو women کے ساتھ جو بھی natural issues ہوتے ہیں ان میں ان کو leave ہوتی ہے تو وہ دیکھتے ہیں کہ اگر 3-4-4 ماں ہی ان کو maternity leave ہوگی تو salary بھی ان کو fill دی جائے گی so they see all these things وائلنس at work place capitalism جنہوں کے ایک industrialization کا concept ہے جس کے بعد industrialization آئی اور اس کے factories and other multinational corporations بنی جہاں پہ women کام کرتی تو ان کے ساتھ وائلنس workplace میں ہوتی ہے آیا دن کیسے report ہوتے ہیں dual workload at home and at office capitalism نے دو چیزیں کی ایک تو یہ ہے کہ they call for women participation in every spare of life وہ کہتے تو ہیں وائجز بھی اتنی نہیں ملتے لیکن اس چیز کو سامنے رکھیں تو women جو ہوتی ہے دو کام کرتی ہے ایک تو جاتی آفیس میں وہ بھی کام کرتی ہے اور اس کے علاوہ گھر میں بھی کام کرتی ہے سب ایک فیملی ہے جس میں ہزبینڈ بھی وائف میں ہے اور دونوں کی جاب ہے تو وائف اس کمپیر ٹو ہزبینڈ پہلے اٹھے گی اپنے بچوں کو ریڈی کرے گی بریک فاسٹ بھی ریڈی کرے گی ہزبینڈ کو دے گی اور سب کو روانہ کر کے وہ خود بھی آفیس جائے گی پھر اگر شام میں آئے گی تو رات کے کھانے کی تیاری کرے گی ڈومیسٹک وائلنس کوئی پریزنٹ جو سیکیورٹی بلکل کم ہے وومن سلیو سلیلز جو کیپیٹیلزم کے ٹرکس ہے جیسے کارل مارکس ہو گیا یا فیڈرک انگل ہو گیا ان کا یہ کہنا ہے کہ جو کیپیٹیلزم میں اس نے کیا کیا ہے کہ جو تھارڈ ورڈ ہے یا جو میل ہے تھارڈ ورڈ کنٹریز میں ان کو سلیو بنایا ہے اور وومن کو دیکھیں کہ وہ اپنے ہسپنٹ کی یا جو میل ہیں پیٹرکیل سوسائیٹی میں ان کی سلیو ہوتی ہیں میل انڈسٹری کا سلیو ہے اور وومن جو میل کے سلیو ہیں تو جو لائف ایک غلاموں کے غلام کی ہوگی وہ تو ایوین ورس ہوگی مارکس انڈ انگلز اپوچ کیپٹل سسٹم دیکھ کال فار یونیفائی ایفر تو ٹوپل ڈاؤن کیپٹل ایفر وومن آل جنڈر یہ دونوں کہتے ہیں کہ اس کے لیے ایک حولیسٹک اپروچ چاہیے ایک یونیفائی اپروچ چاہیے کہ ہم کیپٹل ازم کو شکست دیں اس کو ٹوپل ڈاؤن کریں اور وومن کو اور اس کے ساتھ سارے جنڈر کو امنسی پیٹھ کریں فرام دی چینز آف کیپٹل ازم کیپٹل چینز سے اس کو آزاد کریں ساری دنیا کو شکست شیئر سبسکرائب می چینل تل دن گوڑ بھائی اللہ حافظ چکے